گھومنے کا شوق کسے نہیں ہوتا ہے حالکہ اگر اس دوران آرام دائیک سفر ہو اور فائیو سٹار ہوتل جیسی صوبیدائیں ملے تو پھر کیا کہنا ایسے ہی سفر کا احساس کراتی ہے دنیا کی سب سے لگزری ٹرین وینیس سمپلون اورینٹ ایکسپریس وینیس سمپلون اورینٹ ایکسپریس کیا ہے اس ٹرین کی خاصیت اور کہاں سے لے کر کہاں تک اس ٹرین میں سفر کا آنم لے سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں اورینٹ ایکسپریس انیس سو بیس تیس کے دشک میں کافی فیمس تھی کیونکہ اس سمیں اس طرح کی ٹرینوں کا دور نہیں آیا تھا اس میں سفر کرنا اس سمیں ہر انسان کا سپنا ہوتا تھا حالکہ یہ سپنا آج بھی ہے سفر کے دوران یاتریوں کو اس لوگ پر یہ لگزری کیبن میں شیمفین ملتی ہے بار میں کریسٹل گلاس میں ڈرنک شف کی جاتی ہے یاتری علیشان لیدر کی کرسیوں پر بیٹھ کر بڑیہ بوجن کرتے ہیں اس میں لوگوں کے سونے کے لیے نیجی سلیپنگ کوٹر بنے ہوئے ہیں جہاں بیٹھ پر ریشم کی چادریں بچھائی جاتی ہے سفر کے دوران مکملی بیسٹر پر اتنی شاندار نیر آتی ہے کہ یاتری سوتے ایک سہر میں ہیں جبکہ جاگتے دوسرے سہر میں ہیں اورینٹ ایکسپریس میں یاتریوں کو بلکل فائیو سٹار ہوتل جیسا فیل ملتا ہے اس میں بار، ٹھیم ریسٹورنٹ اور مونورنجن کے کئی سادن موجود ہیں ٹریسٹرین نے لوگوں کو لندن سے اٹلی کے وینس تک کی یاترائے کرائی ہے اس ٹرین کا ادیس یا بریٹین کو ایوروپین ریل نیٹورک سے لنک کرنا تھا یہ دنیا کی سب سے مہنگی ٹرینوں میں شامل ہے ہسٹری ان فکچرز کے انسار اس لمبی دوری کی ٹرین کو 1883 میں بنایا گیا تھا اور 1920 سے 1930 کے دشک میں یہ بہت مشہور تھی اس ٹرین کا انٹیریئر گریٹ اسٹائل کا ہے اورینٹ ایکسپریس کو شروع کرنے کا ادیس یہ بریٹین کو ایوروپین ریل نیٹورک سے لنک کرنا تھا مول اورینٹ ایکسپریس کو 1987 میں بند کر دیا گیا تھا حالانکہ اب یہ ٹرین دوبارہ سے واپسی کے لیے تیار ہے اس کو پیریس اولمپک کے سمیے پر 2024 میں نوستیلگی اسٹیمبول اورینٹ ایکسپریس کے روپ میں پھر سے لانچ کیا جائے گا